ہیلتھ سے جوڑی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کی ریسرچ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اسٹرس یعنی دماغ کے تناؤ کے مریض ہیں تو آپ کون کون چیزیں اپنی ڈائیٹ پر شامل کر سکتے ہیں یعنی کیا کیا چیزیں آپ کھا سکتے ہیں جس سے آپ کو آپ کے دماغ میں تناؤ اور اسٹرس کی کمی ہو جائے گی سب سے پہلا ہے کہ آپ کیمومائل کی چاہے بنا کر پیا کریں اس سے دماغ کے نصے شانت رہتی ہیں اور نیند بہتر آتی ہے دوسرا پوائنٹ ہے آپ نٹس کو کھایا کریں جیسے بادام، اکھروٹ، پستہ آدھی اس میں پروٹین اور فائبر ہوتا ہے جو بلڈ شگر لیول کو نیاندرت کرتا ہے اور اسٹرس کو بھی کم کرتا ہے تیسرا ہے کہ آپ ڈارک چاکلیٹ کھایا کریں اس میں فلیو نائٹس ہوتے ہیں جو ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو مستسک میں سیرو ٹونین لیول کو بڑھا کر موڈ کو فریش کرتا ہے بٹ زیادہ شگر کے کھانے سے بچنے کے لیے سیمیت ماترہ میں ہی ڈارک چاکلیٹ کا سیون کیا کریں چوتھا ہے بلو بیری کھایا کریں اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ویٹامین سی بھی ہوتا ہے جو اسٹرس لیول کو کم کرتا ہے اس کو آپ ناشتے کے روپ میں دہی میں جمع کر کھا سکتے ہیں پاچوہ ہے ایوکوڈو کھایا کریں اس میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹ اور پوٹیشیم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے اور اسٹرس کو بھی کم کرتا ہے اس کو آپ بھوجن کے ساتھ سلاد کے روپ میں کھا سکتے ہیں چھٹا ہے پالک کھایا کریں اس میں مینگنیشیم ہوتا ہے جو اسٹرس کو کم کرتا ہے اس کو سلاد یا آملیٹ یا سوپ بنا کر آپ پی سکتے ہیں تو یہ تھی رہی اگر آپ اسٹرس کے مریض ہیں تو آپ ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں فالو کریں تو دھیرے دھیرے آپ کو فائدہ ہوگا موسیقی موسیقی